بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب جب آتے ہیں تو وہاں پر یہی نعرے لگتے ہیں کہ قائد اشارہ کوا بیائی تماشا کو آپ آئے تو مروت اشارہ کوا کے نعرے لگائے گئے وکلہ کی محبت ہیں اور وکلہ کی محبت یہ خان کے ساتھ ہیں دستور کے ساتھ ہیں رول افلا کے ساتھ ہیں اور سپریمیسی افکان سپیش مولانا صاحب کو جواب تو نہیں دیا گیا یہ ان وکلہ کی جانب سے کیونکہ آپ کا بھی ماضی میں ان سے رشتہ رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے مولانا فضل الرحمن صاحب کو آپ دعوت دے جنہا جائے شیر افضل مروت صاحب تقریر سپیچ نہیں کر رہے آپ کیا وجہ تمام تر وکلہ یہاں پر موجود ہے اب تقریر کے بغیر یہاں سے جا رہے ہیں دیکھیں سپیچ کیلئے بہت سارے ہیں میں ضرور کرتا لیکن مجھے خان صاحب سے ملنا ہے مجھے اب اطلاع ملی ہے کہ میں اب جا سکتا ہوں تو لہٰذا میں نے اب پہنچنا ہے ہائی کورٹ میں کل حکم کیا ہے اور پھر اس کے بعد میری ملاقات شاید مشکل ہو بڑا فضل خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں یہ جا رہا ہوں اسر مایک سر مایک سر مایک یہ لیے لیے یہ مائیک آپ کے ملے میں نے جو ہو سخت سخت یاری ارم ست بڑا سخت شک بڑا سخت سخت بڑا سخت ہو جائیں اب پوچھیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے ملاقات کے لیے ابھی نکل رہا ہوں میں ابھی نکل رہا ہوں اسی لیے اگر آپ مجھے جانے دے ورنہ جیل والے پھر کہیں گے کہ جی آپ تاخیر سے پہنچیں میں ابھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں بھکلا کا کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں سر ڈکٹیٹرشپ میں بھی بھکلا نے بڑا کردار ادا کری یہ بھکلا ڈیوائیڈڈ ہے اتحاد اور اتفاق کی بات ہوئی یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہیں پاکستان کے عوان کے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے ہیں تو لہذا وقلہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے جو وقلہ اگر کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنونشن ان کے سیاسی جو انٹرسٹ ہیں اس سے متصاد میں انشاءاللہ وہ بھی جلد یا بدیر ہمارے ساتھ ملیں گے دیکھیں اس شارٹ میں میں نے کہا آئین نہیں ہے دستور نہیں ہے عدلیہ بے توقیر ہیں اور تمام کی رسٹوریشن کیلئے وقلہ نے اپنا کردار ادا کر رہا ہے آپ لوگ اس تحریک میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں اگر آپ کے حوصلے اور آپ کا عظم جو ہے وہ مصمم ہو تو پھر کیا ایسی چیز ہے کہ ہمیں روک سکیں اپنے ملک میں اور ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں مانگ رہے ہیں جو نہ دینے والی چیز ہم تو وہ مانگ رہے ہیں جو آئین دیتا ہے آئین ہیں لیکن آئین پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اور یہ پاکستانیوں کا بنیادی حق ہیں اس ملک کے لوگوں کا حق ہیں کہ ان کی ڈگنیٹی ان کی پرائیویسی ان کے چادر چاردواری کا تقدس ان کی آزادی سلب نہ ہو اور ان لوگوں کا یہ بنیادی حق ہیں کہ عدالت ہی ان کے قدمات پر انصاف کریں اس مقصد کے حصول کیلئے اگر وقلہ آج اٹھ کڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ مقصد ایک ایک انتہائی نیک مقصد ہے پاکستان کے عوام کیلئے ہیں اور جلد آپ دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کے عوام بھی شامل ہوں گے آئین پامال ہو چکا ہے عدلیہ بے توقیر ہو چکی ہے اور اب کوئی اور صورتیال نہیں ہے ریٹ آف لا کو رسٹور کرنے کیلئے سوائے اس کے کہ وقلہ کالے کورٹ پاکستان بر میں عدلیہ کی توقیر کیلئے میجیسٹی آف لا اور میجیسٹی آف جسٹس کیلئے باہر نکلیں آج وقلہ کی تقاریر آپ نے سنی ہوگی وقلہ نے اپنے تقاریر میں واضح کیا اگر وقلہ نہیں نکلیں گے باقی تو سارے ادارے ڈے چکے ہیں سارے لوگ جو ہیں آتھ کڑے کر چکے ہیں اور ہمارے پاس یہ ہماری ملک کی بقا کا سوال ہے پاکستان کی سالمیت کا ایشو ہے اور کوئی چارہ نہیں رہا ہے سوائے اس کے کہ وقلہ جو ہیں ایک تحریک چلائیں اور اس تحریک کی ذریعے عدالتوں کی حکمرانی کو اور کانسٹیچوشن کی جو سپریمیسی ہے جو کئی نظر نہیں آ رہی ہے اور جس سے پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق نہ کسلب ہو چکے ہیں بلکہ ملک میں ایک انار کی ایک توائیف الملوکی ایک ٹیرنی کا سماح ہے جس کی لئے ضروری ہے کہ وقلہ نے جو ماضی میں کردار ادا کی ہے وہ اب ادا کریں شکریہ شکریہ مردہ 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 ہر بات ہے موسیقی موسیقی